سلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ اماز سبانی آپ دیکھ رہے ہیں ویوز کھنر ناظرین آج ہم یہاں اندرون شہر بزار موجود ہیں یہاں ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر میاں عزیز و ریمان انساری صاحب جنرل سیکیٹری ہیں یہ چیمبر آس پول ٹریڈرز شہر ملتان جنرل سیکیٹری انجمن تاجران چوک بزار ملتان اور ممبر ہیں زلی امن کمیٹی یہ ان سے ہم جانے گے کہ تاجر بازے کو تحفظات ہے جو پچاس ہزار کی سیل پر جو آئی ڈی کار کی شرط ہے اس پر تاجر بازے کیا تحفظات ہے ان سے ہم جانے گے آپ کو کیا تحفظات ہیں اس پر جو پچاس ہزار کی جو سیل پر جو آئی ڈی کار کی شرط لاگو ہوئی ہے گورنمنٹ کے طرف سے کی گئی ہے اس پر تاجر بازے کیا تحفظات ہے اس پر یہ شٹڈ آن اور طالبی کر چکے ہیں تیرہ جلائی کو تو کیا مین مطالبت کیا ہے حکومت کیوں نہیں مان لی اس کو دیکھیں بچہ بات یہ ہے صرف پچاس ہزار روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ کا ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے جو انکم ٹیکس سے متعلق ہیں جو جس انداز میں قانون کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ عام آدمی تک تاجر کوئی بھی ہو میں پورے پاکستان پاکستان بھر کے تاجروں کے متعلق گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم سے ٹیکس شریفانہ انداز میں لیا جائے تو ہم دینا چاہتے ہیں اگر ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایف بی آر کے گھنڈوں کو اور انسپیکٹروں کو بدماش بنا کر مارکیٹوں میں بھیجیں گے اور یہ سمجھ دیں کہ سنداز سے ٹیکس حصول کر لیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوا ماضی میں مشہدہ فرن بھی اپنے طور پر وہ ایک ڈکٹیٹر تھا باوردی ڈکٹیٹر تھا اس نے اپنے طور پر جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا وہ وہ بھی اخیر تھا کار کے اسے بھی ٹیبل پر مذاقرات کی ٹیبل پر آنا پڑا ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مذاقرات سے جو معاملات حل ہو جاتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے حل نہیں ہوا کرتے ہیں اخیر مذاقرات پر آنا پڑے گا بات کہہ رہے گی پچاس ہزار روپے کے پچاس ہزار روپے کے مجھے بیٹا یہ بتائیں کہ ایک کہا کہ میرے پاس آج معمولی سے معمولی چیز جو ہے نا وہ اس کا بیل بنوانا ہمارا کام ہے اگر بیٹ شیٹ کا تو یہاں پر جو ہمارے پاس سٹم آراتا نا وہ بچی کی شادی کی خریداری کے لیے جہید وغیرہ کے لیے وہ جو خریداری کرتا نا پچاس ہزار روپے کا بیل بن جانا معمولی بات ہے جب ہم اسے شناختی کار طلب کریں گے نا تو وہ ہمیں شناختی کار نہیں دے گا وہ شناختی کار کسی صورت ہمیں نہیں دے گا کیونکہ ہم نے شناختی کار لکھنا اس کا بل بک پر جب بل بک پر لکھیں گے وہ ایف بی آر میں جائے گا ایف بی آر میں جائے گا تو وہاں پر لا محال اللہ اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ پچاس ہزار پر آپ کے پاس کہاں سے آیا تو جب یہ گاڑی لینے جاتے ہیں کمٹ سائکل لیتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں نا یہ تو یہ وہ چیز ہے بچے کی شادی بچے کی شادی پر خریداری جو ہے یہ معمولی بات ہے اس کی تنی اتنا بیل بن جانا اور وہ لوگ جو مطلب یہ شادی پر غیر جن کے ہوتے یہ ہر گھر میں ہے میں اگر دکاندار ہوں تو میرے گھر میں بھی ہے جو خریدار ہے وہ وہ بھی کچھ اور چیز کا کام کرتا ہوگا تو میں کل اس کے پاس بھی جاؤں گا تو یہاں پر تحفظات ہیں لوگوں کے بہت سارے ہمیں کوئی گاہ پچاس ہزار پر کی خریداری پر اپنا شنافتکار نہیں دے گا نہ دینے کے لیے تیار ہوگا اگلی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر ایک کروڑ رپے کی ان کا سیل کی ہے سال میں ایک کروڑ پہ کی پہلے چھوٹ تھی چار 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 کروڑ کی چھے تھی چار کروڑ کی اب وہ سات کی تھی سات سے چھے پہ آئی یہ اس کو چار پر لے آئے یہ کہتے ہیں ایک کروڑ کے جس کے خریداری جو مطلب جس کی سیل ہوگی وہ سال کے بعد ڈیڑ پرسنٹ ہمیں وہ ٹیکس دے تو میرے میرے پیارے بات یہ ہے کہ اب وہ اگر اس کے ریشو اٹھا کے دیکھی جائے آٹھ دس ہزار پیہ پندرہ ہزار پیہ معمولی سیل ہے دکاندار کی اور ہماری پندرہ ہزار پیہ سیل کر کے وہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مردے کو پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کبھی کسی نے باہر آکے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ قبر کے اندر میرے ساتھ کوئی کوئی بندہ بھی اپنا راز جو ہے کبھی کسی کو نہیں بتاتا کاروباری خاص طور سے وہ اپنا راز کیسے میں نے میرا پروفٹ پندرہ ہزار پیہ کی میں یقین سے کہتا ہوں کہ پندرہ ہزار پیہ کی اگر کسی نے پروفٹ ہے اس کا تو آج کے دور میں پندرہ ہزار پیہ پہ اس سے پانچ سو سات سو بہت زیادہ ایک ہزار پیہ کا پروفٹ ملتا ہے ایک ہزار پیہ کے پروفٹ میں پھر ہم ان کے منشی بن جائے ویڈھولڈنگ کے جنٹ بن جائے وہاں پر جناب سترہ فیسے ہم ٹیکس کاٹے ہوں ان کا سترہ فیسے ٹیکس کاٹ گئے آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر کسی کو دیتا ہوں دسزار پیہ کا سوڑا سمان دیتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ پہلے سترہ سو روپے مجھے پہلے سیلز کا ٹیکس کا دے اس کے بعد میں آپ کو سمان دوں گا وہ تو اٹھا گا مارے گا سر میں میرے کوئی چیز کترہ دماخرہ میں سترہ سو روپے پھر سترہ سو لے کر اسے میں جو ہے نا وہ ایف بی آر کا ملازم بن گیا ان کا منشی بن گیا کلھر بن گیا کہ میں ایک مہینے کے بعد وہ سترہ پرسنٹ جو کٹھے کی ہیں وہ سیل ٹیکس والوں کو جا کے جمع کروا کے ہوں میں تو ان کا ملازم ہو گیا ذاتی ملازم ہو گیا اور اس میں پھر ایک اور بات ہے کہ اگر اس میں لفظ کوئی لفظ کوئی اوپر نیچے ہو گیا کوئی فگر کا فرق آ گیا تو اس میں ایک لاکھ روپے جرمانہ ایک سال قید ہے دونوں بھی ہو سکتے ہیں دونوں بھی ہو سکتے ہیں دونوں بھی ہو سکتے ہیں یہ بات ہے نا سیکیٹری انجمن تاجران جو لہور کے ہیں ایک میڈیا چینل پہ آئے تھے انہ نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ آپ گورمنٹ سے بات کر کے غلطی کے جو ریشو ہو سکتی ہے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ جو وہ فکس کر لیں داکہ ہو سکتے غلطی ہو جاتی ہیں تو اس字ہ پر آپ کو ایک کا ازالہ نہ کرنا میر صاحب نے اسی کوئی بات نہیں کی ہے اگر اس طرح کی بات کی اینکر صاحب نے کہا آگا لیکن میر صاحب نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی آپ نئے میر کی اگر بات کر رہے تو نئے میر نے اس قسم کی کوئی بات نہیں نہیں وہی انکر راب نے کہا تھا کہا آپ ایک ریشو فکس کرلے ہیں گورمانٹسان مل کر بیڑھ کے کہ بھائی جتنا غلطی ہو سکتے ہیں اس کو آپ کو پہلے قانون کو کیا تکلیف تھی پہلے قانون کا ایسا کون سا مسئلہ آ گیا یہ کون سے ہمارے اوپر لاکر جو بٹھا دیئے یہ وہی مورا ہے نا حفیظ شیخ جو پیپلز پارٹی دور میں جو تھا یہ یہ پٹ کر گئے تھے بری طرح سے پٹ کر گئے تھے معیشت کو تباہ برباد کر کے گئے تھے یہ وہی حفیظ شیخ ہے جس کے متعلق خان صاحب نے کہا تھا اب میں میں وہ لفظ نہیں دورانا چاہتا حفیظ صاحب کی ذات کے متعلق جو انہوں نے کہے تھے تو یہ یہ اب یہ اچھے ہو گئے یہ ادھر آگے اگر بیٹھ گئے تو اب یہ اچھے ہو گئے شبرزیدی صاحب جو ہیں شبرزیدی صاحب جو وہ کون ہیں ساری زندگی تو پاکستان میں نظر نہیں آئے امریکہ سے علا کے اس کو بلا کے بٹھا دیا گیا ایف بی آر چین مین بنا دیا گیا اس کو تو یہ کون لوگ ہیں آئی ایم ایف کے ملازم ہیں بچے یہ سارے آئی ایم ایف کے ملازم ہیں یہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے آئے ہوئے ہیں ہماری معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے ہیں اور تاجر برادری میں کبھی بھی آئی ایم ایف کے تسلط کو نہیں مانے گی کسی صورت بھی نہیں مانے گی اگر ماضی میں تاریخ گواہ ہے ماضی میں تقریباً اکیس دن مسلسل مارکٹے بن رہی تھی اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہڑتال جو تیرہ جولائی کی ہڑتال تھی اس نے معیشت کو ہلا کر رکھ دیا پورے پاکستان کے جتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کے معیشت کو ایک دن میں وہ ان سے پوچھ کے دیکھو ان کے وزیر خزانہ پوچھ کے دیکھے بھی کیا ہوا اس ایک دن میں معیشت کا اگر دو دن دو دن کی ہڑتال اور آ رہی ہے سولہ پندرہ سولہ اگست کی اس میں بھی اگر یہ انسان نہ بنے تو چھبیس ستائیس کو پھر ہڑتال آ رہی ہے اس میں بھی اگر معاملہ حال نہ ہوا تو پھر جو کال آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے وہ غیر مہینہ مدت تک مارکٹے بند ہو جائیں گے میں آپ کے اس چینل کے وساطت سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور باب اختیار کو کہ یہ زد ہٹ دھرمی اس کو چھوڑیں مذاکرات پر آئیں کچھ دے کچھ لیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ اس انداز میں ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر یہ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہم قطن ان کو یہ نہیں وہ کہتا ہے کہ اکثر ہوتے ہیں جو سیل ٹیکس لیتے ہیں ریسٹورانٹس بغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ سیل ٹیکس حکومت کو جمع نہیں کراتے اور وہ اسی چیز پر وہ ایکشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اگر وہ جو ہوتیلز ہیں ریسٹورانٹس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس لے لیتے ہیں سیل ٹیکس لے لیتے ہیں گاک سے کسٹمر سے لے لیتے ہیں جمع نہیں کرواتے اس کا ذمہ دار کون ہے ان کا ان کا ان کا چیک بیلنس کہاں پھر ان کا پھر چیک بیلنس کہاں چلا جاتا ہے وہ پکی رسیدی نہیں دیتے وہ کہتا ہے وہ ایسا جس طرح ہوتی ہے تو وہ اس طرح کر کے رکھتے ہیں اس کا انہوں نے کیا پھر صدیباب کیا کیا انہوں نے ان سے پوچھا جائے نا کہ اس کا انہوں نے صدیباب کیا کیا انہوں نے اس کے جو 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 وہ بکول ان کے وہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں اگر وہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں تو ٹیمپرنگ کا توڑی ہے کہ پوری قوم کو اس میں جھوگ دو ٹیکس کون نہیں دے رہا بیٹا ٹیکس جو پیدا ہونے والا بچہ ہے نا پیدا جو تو اس کو جو پہلا کوئی انجیکشن ہوگиветرا لگتا ہے نا اس پر انجیکشن لگتا ہے اس کو جو بچہ پیدا ہو رہا پیدا ہوتے ہی آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں آپ چاہے جایے کہ پتی لینے جائیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں سابند لینے جائے ٹیکس دے رہے ہیں بسکٹ내 رہے ہیں چینی لین Sans لینے جائیں تو آپ سترہ پر سےنت سیل ٹیکس دے رہے ہیں وہ سیل ٹیکس نہیں کسی اور بندے کے نام کا ٹیکس ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی اور بندے کے نام کا ٹیکس ہے قوم کہتی ہے قوم کہہ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں زبانِ خلق کو نکارہِ خدا جانو یا اس کی تردید کرو کہ یہ وہ ٹیکس نہیں ہے تو میرے بھائی کون سی چیز ہے جس پر قوم ٹیکس نہیں دے رہی یہ مزید قوم کے ساتھ کیا کھلوار کرنا چاہتے ہیں یہ اس انداز میں مطلب یہ یہ کہہ کر کہ میں آٹھ ہزار ارب جو ہے وہ کٹھا کروں گا سلانہ اس طرح آٹھ ہزار اربعہ کٹھا کرنا یہ تبدیلی ہے اگر بھائی یہ تبدیلی ہے تو خدا کے لیے ہمیں یہ تبدیلی قبول نہیں ہے ہم اس تبدیلی کو نہیں مانتے ہمیں پرانا پاکستانی اچھا تھا اس میں کم از کم تاجروں پر وامن ناس پر تو یہ مشکل نہیں تھی آج آپ سڑکوں پر نکل کے دیکھ لیں آپ میڈیا سے تعلق رہتے ہیں سڑکوں پر جا کر دیکھ لیں کہ عورتیں بچے اور بڑھے کس انداز میں جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو بددویں دے رہے ہیں کس انداز میں ان کے متعلق جو لفظ کہہ رہے ہیں کہنے کے لفظ نہیں ہے میں ایک الحمدللہ اللہ کے فضل ہے میں ایک ذمہ دار شہری ہوں میں اپنے زبان کو الحمدللہ کنٹرول رکھ کے بات کرنے والا بندہ ہوں لیکن جو زبان خلق ہے اسے کیا کہو گے کس کس کو روک ہو گیا آپ کس کس کا مو روک لوگے تو یہ جو کچھ کر رہے ہو آپ قوم کے ساتھ جو مزاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ یہ مزید نہیں چلے گا یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پرانے نظام جو ٹیرہ ہویا وہ اس کو سیدھا کر رہے ہیں قوم کو ٹیکسیشن کے طرف لا رہے ہیں کانوی سٹرانگ کر رہے ہیں پرانے نظام کی اگر یہ بات کرتے ہیں پرانا نظام کیا تھا نئے میں کیا ایسی چیز آگئی نئے نظام میں یہ آیا کہ سونا پچھلی حکومت جو چھوڑ کر گئی تھی وہ غالباً انچاس ہزار پہ پہ چھوڑ کے گئی تھی پچاس ہزار پہ پہ آج سونا اٹھاسی ہزار پہ چھوچراسی ہزار پہ کی سطح پہ چلا گیا ہے پرانی حکومت جو تھی وہ پیٹرل غالباً جو تھی پچاسی روپے اسی روپے پہ چھوڑ کے گئے تھی آج پیٹرل ہمیں ایک سو بیس روپے میں اٹھارہ روپے میں مل رہا ہے آپ موازنہ کر لیں آپ موازنہ کر رہے ہیں فری بیرل جو ہے انٹرنیشنل ریٹ چیک کر لیں پچھلے کے ریٹ بھی چیک کر لیں اب بھی چیک کر لیں بین لکوامی سطح پہ ریٹ کم ہو رہا ہے یہاں پر عجیب بات ہے اور پھر یہ کہنا کہ جس ملک کے اندر جس ملک کے اندر بیجا ٹیکس لگ رہے ہیں وہاں عوام پر وہ سمجھ لوگ اس کا حاکم چور ہے بھیمان حاکم بھائی آپ کہتے رہے ہیں کنٹینر پہ چڑھ کے ادھر ادھر کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں آپ کہتے رہے ہیں کنٹینر پہ چڑھ کے کہ کوئی ٹیکس نہیں دینا ہونڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ یہ کرو وہ باتیں کیا تھی وہ غلط تھی یا یہ غلط ہے یا اس وقت آپ جھوٹے تھے یا آپ جھوٹے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے یہ فیصلہ جو میرے بھائی بہنے بچے میرے بزرگ یہ سن رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ جو کنٹینر پہ چڑھ کے اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب میں نے ٹیکس نہیں دینا آج کے بعد کوئی بندہ بجلی کے بھیل نہ بھرے سوئی کہ اس کے بھیل نہ بھرے یوٹیلٹی بل کوئی نہ بھرے میں کہہ رہا ہوں آپ سے بھائی وہ بات غلط تھی یا آج غلط ہے میں عوام سے اپنی قوم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جو کنٹینر پہ چڑھ کے نعرے لگائے جا رہے تھے وہ غلط تھے یہ یہ جو معاملہ ہو رہی ہے یہ غلط ہے حکومت کے کور بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہموان کا ویڈنرس لہ رہے ہیں جو آپ دکاندار سے آپ جو رسیل لیں وہ پکی لیں اور اس پر انٹینر نمبر درج ہونا چاہیے دیکھیں پتہ لگے وہ ٹیکس پیر ہے یا نہیں ہے اسی جو آپ کیا کہیں گے دیکھیں ٹیکس پیر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی فریضہ ہے ٹیکس ہمیں دینا چاہیے جو ٹیکس ادا کرنے کی جو جس اہلیت پر پورا اترتا ہے تو اسے ٹیکس دینا چاہیے ایک پاکستانی ہونے کی ناتے لیکن اگر آپ کہیں کہ جی گھنڈا گردی سے بدماشی سے جو بچارہ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک موچی ہے ایک نائی ہے کہ بچارے سارا دن محنت کرتے ہیں نان بھائی ہے روٹیاں لگاتے ہیں بچارے اب ان سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں تو خدا کا خوف کرو یہ کتنے قدارے بناوگے کتنے قدارے بناوگے ٹیکس وصولی کے لیے تو ٹیکس میں منکار نہیں کر رہا ٹیکس دینے سے ٹیکس دینا چاہیے ہمیں اب یہ کہیں کہ جس سے یہ چیز لے رہے ہیں پتہ کریں وہ ٹیکس دے بھی نہ ہے کہ نہیں دے رہا تو بھائی ہے تو جو دکاندار جو بھی ہے اب یہ اور بات ہے کہ وہ جو سارے سال کی اس کی آمدن ہے انکم ہے یا اس کی سیل پر چیز جو ہے سارے سال کی ملالے ہمارے بہت سارے دکاندار ایسے ہیں میں ذاتی طور پر شاہد ہوں ایسے دکانداروں کا جن کا بجلی کے بلوں میں ریفنڈ نکلتا ہے ایف بی آر کے طرف لیکن انہوں نے کہا ہم نے تو ریفنڈ دینے بند کر دیا ہم تو ریفنڈ نہیں دے رہے کسی کو وہ کس کاتے میں لے کر جائیں گے آپ کو سب ٹیکس ادا کر رہے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے ٹیکس نے ادا کر رہا ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹیکس پر ہے ہر بندہ ٹیکس ادا کر رہا ٹیکا اچھا آپ کی کیا تجویز ہوگی حکومت کو کیا آپ کے پوائنٹ ہوں گے کہ جی جب مذاقرات کی ٹیبل پہ جب اگر حکومت آ جاتی ہے آپ نے جیسے آگے کہا شیٹر ڈالنر تال بھی آپ مزید کریں گے تو حکومت اگر مذاقرات کی میز پر آ جاتی ہے تو حکومت کی کس نمائندے سے اب بات کریں گے کیونکہ آپ نے حفیظ شیخ صاحب جو ہیں مشیر خزانہ ان پر بھی تحفظات کے ظاہر کی ہے چیرون ایف وی آر شبر زیدی بھی تحفظات کے ظاہر کیا کون سا بندہ ہوگا آپ کے کیا مطالبات ہوں گے آپ کے کہیں گے اس پر کیا آپ کے مطالبات مانے جائے پہلی بات تو ہم نے یہ کہا ان کو کہ جو گوشوارے ہیں یہ میانواشیف صاحب کے دور میں بھی ہماری یہی بات تھی کہ گوشوارے جہاں وہ ہمیں اردو میں مہیا کیے جائے آسان سا ایک پپر ہمیں دیا جائے کہ بھائی آپ کی آمدن کتنی ہے سیل کتنی ہے پرچیز کتنی ہے پرافٹ کتنا ہے تاکہ ہم اپنے طور پر خود بیٹھ کے اس کو حل کر سکیں اگر وہ اس میں غلط اگر تاجر جو ہے وہ غلط اس کے نئے ریکارڈ درج کرتا تو اس کے لئے آپ کیا کہتے ہیں سزا کیا ہونی چاہیئے بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تاجر ایسا کام نہیں کرتا میں اس کو تاجر نہیں کہتا جو اس قسم کی چیٹنگ کرتا ہے وہ تاجر نہیں ہے وہ بیمان ہے چیٹر ہے اور بیمان چیٹر تاجر نہیں ہو سکتا وہ فرادیا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ تاجر نہیں ہو سکتا تو اب وہ بتا رہے تھے کہ یہ شخصیت کون سی ہوگا کیا آپ کے مطالبات ہوں گا اگر مذاکرات کی میں اس پر حکمت آیاتی ہے دیکھیں اگر حفیظ شیخ آ کے بیٹھتا ہے وزیر خزانہ مشیر ہے نا وزیر خزانہ شبرزیدی صاحب جو ہیں یہ چیرمین ایف بی آ رہے ہیں نا یہ آ کے بیٹھے یہ جب بیٹھ کے بات کریں گے تو جو ہمارے دیکھیں کچھ معاملات حکومت کے ایسے ہیں جو ماننے پڑیں گے ماننے بھی چاہیے لیکن نجائز طور پر ہمیں حراس کیا جائے ہمیں پریشان کیا جائے کہ یہ بھی اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بجلی کے بیل ہیں بجلی کا بیل جو ہے ایک بندہ اس کی فیملی بڑی ہے بچارے کی غریب آدمی فیملی بڑی ہے اس کی اتفاق ہے کہ اس کے بچے ہیں آٹھ دل بچے ہیں بی بی ہے خود ہے وہ دو چار کبھی مہمان بھی آ جاتے اس کے گھر پر پمپ بھی لگا ہوا ہے پانی کا گھر بھی چھوٹی بوٹ چھوٹی بوٹی کو فریج بھی ہے اگر اس کا چار ہزار پر کا بیل ہے پی ٹیکس لگ گئے تو اور کیا بھائی نچوڑنا ہے عوام کا اور ہم سے کیا بیٹھ کے ڈائلاغ کرنے ہے بہت کچھ لے رہے ہو قوم سے بہت کچھ دیری ہے قوم تمہیں تمہارے ادارے جو ہیں ان کو ٹھیک کرو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرو جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ان کو بھی چیک کرو کہ تمہارے احساسہ جات کیا ہے ایف بی آر کے اندر بیٹھے ہوئے گندے انڈوں کو دیکھیں جن کے پاس پانچ پانچ چار چار کروڑ روپے کی گاڑی ہیں جن کے بچے لیے پھر رہے ہیں انہیں چیک کرو انہیں تو یہ چیک نہیں کر رہے ہیں یہ صرف لے دے کہ تاجروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں تاجروں سے ہٹکے بھی عوام ہے قوم ہے اس معاشرے میں رہنے والی پاکستان کے اندر تاجروں سے ہٹکے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی چیک کریں ٹھیک ہو گیا تو یعنی آپ کا conclusion یہ ہے انڈ آپ کا یہ ہے کہ حکومت دیگوشیشن کرے کچھ اپنی بات کرے کچھ ہماری منوائے اور معاملہ جو ہے وہ ایک سیٹلمنٹ جائز حد تک جائز حد تک جو بات ان کی جائز ہوگی ہم مانیں گے تو جو نجائز ہے وہ تو نہیں ماننے کسی قیمت پر بھی نہیں مانیں گے اگر یہ ہمیں ڈنڈا دکھا کے کہیں کہ ہم جو جناب وہاں پر بکری کا بچہ اور ہم اسے کہیں کہ جی یہ جناب یہ اونٹ کھڑا ہے ایسے تو نہیں ہوگا ہم اسے بکری کا بچہ ہی کہیں گے ہم اسے اونٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کو بہنس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کو گائے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو ہے ہم اسے وہی کہیں گے وہی کہیں گے ٹھیک ہوگیا ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر سیکیٹری صاحب سے بات کی ان کے تحفظات جانے کیا تجویز ہے ان کی حکومت سے کیا یہ چاہتے ہیں حکومت کس طرح آئین سے نیگوسیشن کرے مذاکرات کرے ان کی مطالبات یہ کہتے ہیں کچھ حکومت اپنے منوائے کچھ ہمارے منوائے لیکن وہ جائز مطالبات ہونے چاہیے حکومت کے نہ جائز ہونے چاہیے اور یہ جو اضافی ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا تاجروں پر یہ ختم کیا جائے ناظرین مجھے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمیں کلک کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک لازمیں دیجئے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے ہمارے اگلی ویڈیو چکلیں اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ